ہاں جی آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے اب بھی 11 مارچ کے بعد بھی آپ اپنی فیملی کو ساتھ یوکے میں لے کے آ سکتے ہیں ہاں جی اسلام علیکم جی میں وکا سوائن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز اور امیگریشن تو آج کی ویڈیو کافی ہیلپفول ہے آپ سب کے لئے جتنے بھی بین بائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یورپ میں آنا چاہتے ہیں تو یہ بس اگلی ویڈیو بنائی جا رہی ہے جناب جو لوگ کاؤس جنہوں نے پلائی کیا ہوا تھا ان کو ابھی تک کاؤس نہیں ریسیب ہوئے اکتوبر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ریسیب ہو رہے ہیں اور نومبر میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کو نہیں ریسیب ہوئے ہیں کافی زیادہ لوگوں کے ریسیب ہوئے بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹری بند ہے کافی لوگ ہیں جن کو کاؤس لیٹر جو ہے وہ ریسیب ہو چکے ہیں اور کافی لوگ ہیں جنہوں کے پیننگ میں ہیں اور ان کو بھی زیادہ کاؤز لیٹر نہیں ریسیو ہو رہے اور وہ مجھے یہی کامنٹ کر کے بھی پوچھ رہے ہیں اور ویٹس اپ پہ بھی میسج کرتے ہیں تو یہی چیز پوچھتے ہیں جی ہمیں جو ہے ہم نے فیملی ساتھ یوکے میں لے کے آنی ہے تو گیارہ تاریخ کے بعد مارچ کے بعد کیا سٹل ہم اپنی فیملی یوکے کے اندر لے کے آ سکیں گے یا نہیں لے کے آ سکیں گے تو اس میں یہی پوچھ رہے ہیں جی کہ ہم اپنی فیملی کو سٹل 11 مارچ کے بعد لے کے آ سکتے ہیں یوکے کے اندر یا نہیں لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے یوکے میں جو نئے رولز ہیں وہ اپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں 11 مارچ کو تو اس کا یہ ہوگا کہ جو کیر ورکر ہیں وہ اپنی فیملی کو ابھی جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے آ سکیں گے صرف وہ خود جو ہے وہ آ سکیں گے تو اس کے بعد یہ بھی کافی لوگوں نے پوچھا ہے 11 مارچ میں جو رولز اپلیمنٹ ہونے ہیں تو اس کے بعد بھی کیا ہم اپنی فیملی جو ہے بیوی بچے جو ہے وہ ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اگر اپلائی کر رہے تو وائف اور ساتھ دو تین بچے بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں یوکے میں 11 مارچ کے بعد تو کیا لے کے آ سکتے ہیں جی بالکل لے کے آ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے اند میں تو یہ ہے کہ اگر آپ 11 اپریل کے بعد مارچ کے بعد اپلائی کر رہے ہیں فیملی وی کو بھی ساتھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں یوکے کے اندر تو وہ بالکل لے کے آ سکتے ہیں فیملی کو لیکن یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ طریقہ بہت کم لوگوں کو بتا ہے اور کافی لوگ ہیں جن کو پتا بھی ہے وہ سٹیل جو ہے 11 مارچ کے بعد اپنی فیملی یوکے کے اندر بچے بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جناب ابھی جتنے بھی بین بائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ بھی جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو لائک شیئر کمر ضرور کریں اور اپنی فیڈبیک جو ہے وہ بھی ضرور دیا کریں جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ نے ضرور کمر کر کے بتانے کمر سیکشن میں تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں کاؤس لیٹر کی جن لوگوں نے اکتوبر میں نومبر میں اور اس لاسٹ جو لاسٹ یئر کے دو تری منت ہیں ان کے بھی اور ابھی بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے کاؤس لیٹر اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کو ابھی تا کاؤس لیٹر جو وہ ریسیو نہیں ہوا تو ان کے جو امپلائیر ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے کاؤس لیٹر تو کیا وہ سٹیل جو ہے 11 آف مارچ کے بعد بھی آ سکتے ہیں یا ان کو نئے رول فالو کرنے پڑیں گے تو میں پہلے آپ کو بتانے لگا ہوں کاؤس لیٹر کے بارے میں اگر آپ نے کاؤس لیٹر اپلائی کیا ہوا ہے لاسٹ یئر دو تین منت جو ہیں ان میں یا ابھی بھی تو 11 آف مارچ کے بعد اگر آپ کو کاؤس لیٹر ملتا ہے تو بالکل اس کے اوپر آپ کو جو نئے رولز ہوں گے وہ فالو کرنے پڑیں گے کیونکہ کاؤس لیٹر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور کاؤس لیٹر جو ہے وہ آپ کو ایشو ہو رہا ہے 11 مارچ کے بعد تو نئے رولز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ نے ویزا جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا ہوا آپ نے صرف کاؤس لیٹر جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے تو بڑی جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یوکے ہوم آفیس جو ہے جو ہے وہ بہت زیادہ ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور چند کمپنیاں جو ہیں یوکے کے اندر سی کیو سی سے ریجسٹرڈ ہیں جن کمپنیوں کو یوکے اوم آفیس کی طرف سے لائسنس ملا ہوئے اور ان کمپنیوں کو یوکے اوم آفیس جو ہے وہ کاؤس لیٹر ایشو کر رہے ہیں ابھی تو ابھی انہوں نے بہت زیادہ سلو کر دیا ان کا جو پروسیجر ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ یوکے کے اندر آ رہے ہیں جنہوں نے کاؤس لیٹر اپلائی کیا ہوئے فیملی کے ساتھ الیون مات یہ ابھی جو ان کو کاؤس ایشو کر رہے ہیں یہ چند سے کم مطلب کم سے کم لوگ جو ہیں وہ یوکے کے اندر آئیں فیملی کو ساتھ لے کر تو یہ سب کوئی پتا ہے یوکے میں بیک لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ گھٹا ہو گیا ہے بہت زیادہ لوگوں نے اپلیکیشن ڈال دی ہیں سبمیٹ کروا دی ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے رولز ہیں جو انہیں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یوکے اوم آفیس نے کاؤس لیٹر بھی سلو کر دی ہے اور وہ بہت کم دے رہے ہیں ویڈ فیملی کے لوگ یوکے میں آ رہے تھے کے روم ویزہ کے اوپر تو کافی لوگوں نے یہ سوچ کے پلائی کیا تھا کہ 11 آف مارچ سے پہلے ہم جو ہے اپنی سبمیٹ کر دیتے ہیں اپلیکیشن ہمیں ویزہ مل جائے گا اور اس کے بعد ہم اپنی فیملی بھی 11 مارچ کے بعد بھی لے کے آ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوڈ پڑ چکا ہے یوکے کی ہوم آفس کے اوپر تو جیسا کہ سب کو پتا ہے یوکے جو ہے یہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ جو کاؤس لیٹر ہے یہ آپ کو ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر مل جاتا تھا آپ نے رسیب کیا ہے کافی لوگ ہیں جنہوں نے رسیب کیا ہے ایک دو دن کے اندر آج سے دو تین سال پہلے تو اب بھی جو ہے یوکے کی گورنمنٹ بھی کلیور ہو گی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں تو انہوں نے کاؤس لیٹر جو ہے وہ کھولڈ کر لی ہیں بہت کم جو ہے کاؤس لیٹر ایشو ہو رہے ہیں جو جنون کمپنیز ہیں جہاں پہ مطلب کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں آلیڈی سی کیو آر سے ریجسٹرڈ ہیں سی کیو سی سے تو وہ کے رومیزہ کے اوپر آ سکتے ہیں ویڈ فیملی الیون اف مارچ سے پہلے پہلے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ نئے رول سپریمنٹ ہو جائیں گے اور کاؤس لیٹر جو وہ اس کے بعد ملنا شروع ہوں گے جب نئے رول سپریمنٹ ہونے جا رہے ہیں تو ابھی جو ہے انہوں نے یہ رول لکھا ہوا ہے کہ فر ایزمپل آپ کا کاؤس لیٹر جو ہے وہ الیون اف مارچ کے بعد اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنے ڈیپینڈر جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے آ سکیں گے آپ خود جو ہے وہ آ سکتے ہیں بلکل لیکن یہ رول آتا ہے ہو گیا ہے امپلیمنٹ ہو گیا ہے کہ الیون اف مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہوگا آپ اپنے ڈیپینڈر جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے آ سکیں گے تو دوسری جو بات ہے وہ بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے سب بہن بھائیوں کے لیے جتنے بھی بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے الیون اف مارچ کے پہلے ویزا اپلائی کرنا ہے مطلب کہ دس دن پہلے آپ اپلائی کر رہے ہیں گیارہ تاریخ مارچ کی اس سے پہلے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو نئے رولز جو ہے وہ فالو نہیں کرنے پڑیں گے جب کہ آپ نے اپنی فائل سمیٹ کر دی ہے فنگر پرنٹ ہوگے بائیومیٹرک آپ کی ہوگی ہے دس مارچ کو بھی اگر آپ کے جو بائیومیٹرک دیٹ ہوتی ہے وہ ہوگی ہے ویزا اپلائی ہوگیا ہے تو آپ کے اوپر نئے رولز نہیں ہوگے آپ کا ویزا چاہے دس گیارہ مارچ کے بعد آئے بیس مارچ کو آئے یا پچیس کو آئے یا اس کے اگلے منت میں آئے آپ کو نئے رولز نہیں فالو کرنے پڑیں گے اگر آپ نے مارچ میں مطلب اس سے ایک دن بھی پہلے اپلائی کر رہے ہیں چاہے آپ ابھی اپلائی کر دیں آپ کو نئے رولز نہیں فالو کرنے پڑیں گے چاہے آپ کا ویزا مارچ کے بعد بھی آئے تو اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ وہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی بین بھائی آ رہے ہیں یوکے میں نئے رولز سے پہلے اگر آپ کا ویزا پروف ہو رہا ہے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے جنوری میں کیا ہے یا ابھی کر رہے ہیں آپ تو فر اگزمپل الیونتھ اف مارچ سے پہلے آپ کا ویزا جو ہے وہ پروف ہو گیا ہے ایشو ہو گیا آپ کو تو آپ بلکل آ سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں تو کوشش آپ یہ کریں کہ اگر آپ کا ویزا پہلے پروف ہو جاتا ہے تو الیونتھ مارچ سے پہلے آپ یوکے میں آ جائیں اور آپ جو اپنی فیملی کو لے کے ساتھ آ سکتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو بعد میں بھی یوکے میں لے کے آ سکیں گے لائک اپرل میں بھی لے کے آ سکتے ہیں مہے میں بھی تو یہ ہوگا کہ ان کے اوپر جو رولز ہیں وہ 11 مارچ سے پہلے جو رولز ہیں وہ ہی ہوں گے نئے رول سیپلیمنٹ نہیں ہوں گے اگر آپ کا ویزہ اپروفڈ ہو جاتا ہے 11 مارچ سے پہلے تو یہ نیوز بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے جتنے بھی میں میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں کافی لوگ پوچھتے ہیں یہی کوئسٹن مجھے کر رہے تھے بار بار تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس ویڈیو میں تو یعنی کہ اگر آپ آ رہے ہیں آپ کے نام پہ ویزہ ہے آپ اپنے سپانسر جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں اپنی فیملی کو یوکے میں آکے بلا سکتے ہیں تو وہ ان پہ کوئی بھی نیا رولز جو ہے وہ اپلیمنٹ نہیں ہوگا وہ آپ کے نام پہ اگر ویزہ ہے تو آپ ان کو سپانسر کر رہے ہیں تو کوئی بھی جو ایکسٹرا فیس ریکوائرمنٹ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا وہ آپ کا مطلب کے ڈیپینڈر جو ہے آپ کے اور بچے جو ہیں وہ بلکل آ سکیں گے مارچ کے بعد بھی تو یہ بھی میں ایک بات آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ جو لوگ کاؤز لیٹر اپلائی کیا ہوا ہے کاؤز لیٹر کی ویلیو نہیں ہے یہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے آپ کا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جب تک آپ کا ویزہ نہیں اپلائی ہوتا 11 مارچ سے پہلے تو آپ کو یہ ہے مطلب کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے اوپر نئے رولز نہیں ہوں گے آپ کے اوپر بلکل رولز ہوں گے چاہے وہ آپ کو کاؤز لیٹر اگر مارچ سے بعد ملتا ہے تو نئے رولز فالو کرنے پڑیں گے کیونکہ کاؤز لیٹر جو ہے یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے لیٹر ہوتا ہے اس میں ویزے والا کنسر نہیں ہے جب تک آپ ویزہ نہیں اپلائی کرتے وہ ٹوٹلی ڈیفرنس ہوگا آپ کے لیے تو یعنی کہ آپ کا اگر کاؤز نکل آیا تو اس کے بعد وہ سائن ہوگا سائن ہونے کے بعد آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ سبمیٹ کرنی ہے وہ میٹر ہوگی جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کریں گے ساتھ میں کاؤز لیٹر لگائیں گے تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ابھی کہ بہت ہیزہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہیلتھ کیر میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ قسم کے کوڈ ہوتے ہیں ایک ہے جی 6145 یہ ہے جی ہیلتھ کیر ورکر کا تو دوسرا جو ہے 6146 ہے یہ دو کوڈ ہیں جو یہ کیر ورکر اور سینئر ورکر ہیں تو یہ جو ہیں یہ اس کوڈ کے اوپر آپ کو پتا چل جائے گا جب آپ کیر ویز اپلائی کرتے ہیں تو یہ کوڈ اگر آپ کو مل رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ آپ اپنی فیملی کو نہیں لے کے آسکیں گے یوکے کے اندر کے روم ویزہ کے اوپر تو یہ جو ہے نا ان کو بیسکلی ایس او سی بولتے ہیں سکس وان فور فائف سکس وان فور سکس سمتنگ اس طرح کا کوڈ ہے یہ یہ اس طرح وجہ سے یہ انہوں نے منشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ جائے گا جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس میں بقاعدہ انہوں نے بتایا اسی لیے ہے کہ یہ جو ہے اس کوڈ کے اوپر اگر آپ کو ویزے مل رہے ہیں تو آپ اپنے انڈیپینڈر جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے آ سکیں گے تو اس میں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں ایک اور کوڈ ہے ایس ای او جس کو کہہ رہے ہیں آپ سکس وان فور وان یہ کوڈ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ اپنی فیملی کو یوکے میں ساتھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں مارچ کے بعد بھی سارے رولز اپلیمنٹ ہو رہے ہیں مارچ میں لیکن اگر آپ مارچ کے دو منت دو منت کے بعد یا فور منت کے بعد آپ اپنی فیملی کو یوکے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں آپ نے ویزہ اپلائی کرنا ہے جن کے ثروب کرنا ہے یا جس طرح بھی اپلائی کرنا ہے آپ نے یہ والا جو کوڈ ہے نا یہ دون ہے سکس وان فور وان اس کے اوپر یہ ہے کہ کوئی نیا رولز اپلیمنٹ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اس کوڈ کے ثروب جو ہے نا آپ اپنی فیملی کو بھی یوکے میں ساتھ لے کے آ سکتے ہیں چاہے نئے رولز آ جائیں جو مرضی ہو جائے اس کا یہ ہے کہ دو تین منت کے بعد بھی آپ اگر اپلائی کرتے ہیں سکس وان فور وان والا کوڈ اس کو کوڈ ہوتا ہے اس کوڈ کے اوپر آپ اپنی بیوی بچے یا اسبن بچے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں تو یہ بھی نرسنگ کی جاب ہے اس میں بھی کیر ہوم میں ہی ہے یہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے صرف یہ چاہتے ہیں جی ہمیں کیر ویزا چاہیے ہم فیملی کو ساتھ لے کے یوکے جانا چاہ رہے ہیں تو ابھی ان کے لیے یہ میں لے کے آئے ہوں کوڈ کہ بہت زیادہ لوگ ہیں ان کو بالکل نہیں پتہ تھا وہ صرف یوکے میں آنا چاہ رہے تھے فیملی کو ساتھ لے کے ابھی ان کا ڈپینڈر جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تو ان کے لیے یہ کوڈ جو ہے اس کوڈ کے تھو اگر آپ کو جواب کوئی بھی نظر آگی ہے اجینڈ کو بول رہے ہیں بول دیں کہ آپ ہمیں اس کوڈ کے تھو اپلائی کر کے دیں ہم اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے یوکے میں جائیں گے تو بالکل آپ لے کے آ سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کتنے بہن بھائی ہیں اتنے زیادہ پیسے مطلب اجینڈ کو پیسے دے کر آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سب سے اچھا گوڈ اپشن ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے آئیں جو بندہ کیلاتا ہے وہ پیچھے آپ کے فیملی ہے تو آپ کو یہاں پہ کام نہیں کر سکیں گے ایزی لی ہوکے کیونکہ آپ کو اٹینشن ہوگی جی میری فیملی بھی ہے پاکستان میں بچے بھی ہیں پاکستان میں تو اس لیے یہ ویزہ آپ اپلائی کریں آپ پیسے تو خواہ دے رہے ہیں اجینڈو کو تو ان کو بولیں کہ ہمیں سکس ون فور ون یہ ایسیو کورڈ ہے ہمیں اس کورڈ کے مطلب جو کام ہے وہ ویزہ چاہیے وہ ویزہ آپ کو دیں گے آپ اتنے پیسے دے کر آئیں گے یوکے کے اندر تو آپ اپنی فیملی بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں تو ابھی میں ویڈیو کرنے لگوں کیونکہ اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کافی زیادہ میں آپ کے لئے جابز لے کے آتا ہوں سپانسرشپ فری سپانسرشپ والی جابز زیادہ ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرے یوٹیوب کے چینل پہ آپ ویزہ بھی کر لیں میں نے کافی ویڈیوز لگائی ہیں سب آپ ویڈیو کے لئے تو اگر آپ نے دیکھ لی آپ کا کام ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے سب ویڈیو کے آنا چاہ رہے ہیں یورپ کنٹری میں آنا چاہ رہے ہیں لیکن کافی جو انا انفرمیشن نہیں ہوتی ہے تو اس لئے میں آپ کو ان ساری بات جو ہے وہ کنفرم بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ مسئل کی بات ہے کہ آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اپلائی کرنا اور آپ خود بھی ویزہ لے سکتے ہیں تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو کچھ ایسے پوائنچ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے بہت زیادہ ہلپفول ویڈیو ہے یہ آپ کے لئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے فیڈبیک ضرور دینی ہے ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور چینل کو ضرور سپورٹ کرنی ہے آپ کا اپنا فیملی چینل ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ ایسے لنک دیئے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے تو ملتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں